موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو جنرل پرویز مشرف کا نائن الیون کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ درست تھا یا غلط یہ ایک بہت لمبی بحث ہے آپ میں سے کچھ دوست اس کو درست کہیں گے اور کچھ غلط لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں صرف مقتصر سی وہ بات کروں گا جو اس فیصلے کے بعد پاکستان میں اور پاکستان کے ارد گرد خطے میں حالات پیدا کرنے کا باعث بنی دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم کی صورت بکرہ میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباہ کر لو آج جدید دنیا کے حالات اور اس میں مسلمانوں کی حالتظار اس بات کی کھل کر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے زیادہ دور نہ جائیں صرف پاکستان کی ہی مثال لے لیں نائن الیون کے ڈرامے کے بعد جس وقت امریکہ نے افغانستان پر دعویٰ بولنے کے لیے جنرل مشرف کو دھمکی دی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف تو جنرل مشرف نے اس دجالی قوت کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اس سرسلے میں اپنے موقف پر یہ کہہ کر گرے لگائی کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو بہارت اس کام کے لیے تیار تھا لیکن دوستو جنرل مشرف یہ حقیقت بھول گئے کہ بظاہر جس مسئیبت کو ٹالنے کے لیے ہم افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینے کی دلیل علاپ رہے ہیں وہ مسئیبت کچھ عرصے کے لیے تو پیچھے ہو جائے گی لیکن ٹلے گی کبھی نہیں جس بہارت کو موقع نہ دینے کی خاطر ہم نے امریکہ کا افغانستان میں ساتھ دینے کی باطل پولیسی اپنائی وہی بہارت اس وقت امریکہ مغرب اور اسرائیل کا خطے میں سب سے بڑا اتحادی بن کر ہمیں مشرقی سرحدوں سے للکار رہا ہے اور دوسری جانی پاکستان کے اندر اپنی دہشتگردانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں پشاور سے لے کر کراچی تک اور لاہور سے لے کر کوئٹا اور گوادر تک اتنے دہشتگردی کا ایک وسیع نیٹورک امریکہ کی تھبکی پر پھیلایا ہوا ہے جس افغانستان کو ہم نے زیر کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا تھا وہی افغان سرزمین ہمارے لیے مسئیبت بنا دی گئی ہے اسی مسئیبت سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے قبائلی علاقوں کو سیئے یہ کی چراہگاہ بنانے پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا جس کا خمیازہ ہم نے اس شکل میں بگتا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے جن قبائلوں کو پاکستان کا بغیر تنخواہ کا سپاہی قرار دیا تھا ان کے بہت سے گروپوں نے ہمارے ہی خلاف بندوق اٹھا لی کیونکہ سیئے یہ کو وہاں تک رسائی ملنے کے بعد بہت سے وطن فروش گروپ اس کے ہاتھ لگے تھے جنہیں کاروائیاں کر کے افغانستان میں روپوش ہونے کی مکمل آزادی تھی وہ پروکسیاں جو ہم نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کے لیے تشکیل دی تھیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ کرنے لگے دوستو یہی مغرب کی دجالی کوفتیں بھی چاہتی تھیں آگے جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے مشرف نے امریکہ کو راضی کرنے کی جو کوشش کی اس کا خمیازہ اسے وکلا تحریک کی شکل میں بھوکتنا پڑا کیونکہ امریکہ اس سے زیادہ مشرف سے راضی نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کے حوالے سے ابھی اور بھی اہم کام تھے جو اب فوجی آمر کی بجائے سیاسی آمروں سے لینے تھے پھر یوں ہوا دوستو کے اچانک امریکہ اور برطانیہ کے پیٹ میں جمہوریت کے مرود اٹھے اور نواز شریف اور بے نظیر سے یقین دہانیاں لینے کے بعد میسا کے جمہوریت جو در حقیقت پاکستانی عوام کے لیے میسا کے بیڑا غرب تھا کروایا گیا اسی میسا کے جمہوریت کا مصویدہ لندن اور وشنٹن میں تیار کیا گیا اس وقت امریکی وزیر خارجہ کنڈو لیزہ رائز ریچڈ بوچر اور اسلام آباد میں برطانوی سفیر مارک لائل تھے جو عالمی مغربی سہونی و دجالی قوتوں کے ایجنٹوں کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے دوستو ان اناثر نے مشرف کو صدارت پر برقرار رہنے کا جہانسہ دلوا کر پپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لیے این آر او لے لیا اب میسا کے جمہوریت کے ذریعے پاکستان کا معاشی دیوالیہ کرانا مقصود تھا اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے ذریعے بہارت اور بینظیر کے ذریعے افغانستان کی امریکی کٹ پتلی قابل انتظامیہ کو راضی رکھنا تھا بینظیر بھٹو جو بین الاقوامی امور کا خاصہ ادراغ رکھتی تھی پوری طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ جمہوریت کی قیمت پر ان سے آئندہ کیا کام لیا جانے والا ہے اس لیے وہ این وقت پر پٹری سے اتر گئی جس کی قیمت انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دو کر ادا کرنا پڑی اسی مقصد کے لیے زرداری کو آگے لائے گیا جس نے جالی وسیعت کے ذریعے اپنے بیٹے بلاول زرداری کو پارٹی کا چیرمین بنوا کر خود سارے امور سنبھال لیے پارٹی میں اپنے مخالفین کو ایک طرف کر دیا اور الیکشن جیتنے کی شکل میں خود ملک کے سربراہ بن کر ایجنڈے کے مطابق اپنی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں احمد کرزئی کو دعوت دے ڈالی اسی طرح مودی کی انتخابات میں کامیابی کے بعد اس کی حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف بما اہل خانہ دہلی جا پہنچے جمہوریت کے نام پر معاشی ہتھیار آئی ایم ایف پوری طرح پاکستان کو اپنے شکنجے میں کسنے کی پوزیشن میں آجے اور ایسا سکرپ کے مطابق ہوا دوستو اب عمران خان کو اس ڈولتی ہوئی معاشی کشتی میں اس لیے سوار ہونے کا موقع فرہم کیا گیا کہ اس نے نہ تو پہلے کبھی اقتدار دیکھا تھا کہ اس پر قومی دولت لوٹنے کا کوئی الزام ہوتا اس کے ساتھ ساتھ شخصی طور پر عمران خان قومی سطح پر اچھا تاثر رکھتے ہیں اس لیے قوم کو یقین ہے کہ وہ پاکستان میں پھلائے گے کرپشن کے گند کو صاف کر لیں گے لیکن دوستو ان کی جماعت میں جو سیاسی گند بھرا ہوا ہے کیا وہ اس کے ذریعے صفائی کر پائیں گے یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ گند کو کبھی گند کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا یوں اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اکیلہ عمران خان ان تمام حالوں پر ڈٹا ہوا ہے جبکہ صاحب کا حکمران جماعتیں اور ان کی اتحادی اپوزیشن کی شکل میں اسے کام کرنے نہیں دے رہی انہی جماعتوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کر کے ملک کو دیوالیہ پان کی حالت تک پہنچایا ہے تا کہ آنے والے وقت میں امریکہ کے دجالی معاشی ہتھیار آئی ایم ایف کو اپنا کھیل کھیلنے کا پورا موقع میسر آسکے آئی ایم ایف نے جو چھے ارب ڈالر کے قریب قرضہ دینے کے لیے جو کڑی شرائط رکھی ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان میں عوامی بغاوت کا راستہ ہموار کر سکتی ہیں کیونکہ اس شرائط کی شکل میں بجلی گیس اور تیل کی قیمتیں اور ٹیکسوں کی وصولی کا حدف اس قدر اوپر نکل جائے گا کہ عوام کے پاس سڑکوں پر نکلنے کی سوا کوئی جارہ نہ رہے یہی امریکہ برطانیہ اسرائیل اور بھارت چاہتے ہیں دوستو سو ارب ڈالر سے زائد تو صرف شریف اور زرداری خاندار سے وصول ہو سکتے تھے لیکن انتظامیہ اور میڈیا میں بیٹھے ان کے نمک خواروں نے اس عمل کو سست بنا دیا ممکن ہے نواز شریف کو بھی زمانت دے کر راستہ دے دیا جاتا لیکن کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو زرداری سندھ کارڈ کھیلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اس لیے مجبورن میاں صاحب کو دوبارہ اندر کرنا پڑا اطلاعات کے مطابق امریکہ پاکستان کو افغانستان میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اس کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان افغان طالبان پر دباؤ بڑھائے کہ امریکہ سے مذاکرات کے دوران پر افغانستان میں امریکی اور افغان فوج پر حملے روک دے دوستو اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے ایسا واضح پیغام دیا بھی گیا اس کے بعد ہی امریکہ نے آئی ایم ایف کو پاکستان سے کردوں کے معاملات پر مذاکرات کا اشارہ دیا تھا لیکن اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے پاکستان کا یہ دباؤ بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک امریکہ کے ساتھ معایدہ نہیں ہو جاتا اور امریکی فوجیں افغانستان سے نہیں نکل جاتی اس وقت تک جنگ جاری رہے گی اس سے پہلے دوستو امریکہ افغانستان طالبان سے اسلاح پھینکنے کا مطالبہ بھی کر چکا تھا امریکہ کے حوالے سے یہ صورتحال خاصی مذاکہ قیز ہے بھلا افغان طالبان جنگ بندی پر کیوں راضی ہوں گے جبکہ ان کا پلڑا جھنگ میں بھاری ہے اسی جنگ کی بدولت ہی تو افغان طالبان نے امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور کیا پھر بھلا وہ ایسا مطالبہ کیوں مانیں گے کیا دوستو اٹھارہ سال سے انہوں نے روضہ اس لیے رکھا تھا کہ آخر میں پیاس سے افطار کر لیں گے امریکی ایسا سوچتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں پاکستانی حکومت اور دفاعی اداروں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ اور اس کے دجالی سہونی ہواری پاکستان کی عسکری صلاحیتوں خصوصی جہوری صلاحیت سے خوف زادہ ہیں اس لیے اپنی دجالی مقصد باوی کے لیے پاکستان کے سیاسی مافیا کے ذریعے وطن عزیز کو معاشی بہران سے دوچار کیا ہے تا کہ اپنے معاشی ہتھیار آئی ایم ایف کو اسی طرح استعمال کر سکے جس طرح انہوں نے وینس ویلا میں عوامی فتنہ پھلایا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر دختر خطے خصوصاً مشرق کے وسطہ میں قدم اٹھا رہا ہے دوستو ایراغ شام یمن لیبیا مصر وہ ملک ہیں جو مستقبل میں اسرائیل کی دجالی عالمی حاکمیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں کو تباہی اور عوامی انتشار کا شکار بنا دیا گیا اب اس نے ایران کو دھمکی دے کر اپنا تیارہ برداز جہاد ابراہم لنکن اور مزید بمبار جنگی تیارے خطے میں پہنچا دیے ہیں اس سے پہلے امان میں مسکت کی بندرگاہ کے استعمال پر اسرائیل اور امریکہ وہاں کی حکومت سے معایدے کر چکے ہیں دوستو مسکت کی بندرگاہ گوادر کے بلکل سامنے واقع ہے مقصد یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے لیے سی پیک سے استفادہ کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے مصر کے بعد یہاں کی حکومتوں کو عرب بہار کا ڈراؤا دے کر اسلامی تحریکوں کے خلاف کریک ڈون کروایا گیا تاکہ اسرائیل کے راستے کی مضاہمتی قوتیں ختم کی جا سکیں اب دوستو وہاں سرکاری میڈیا کے ذریعے عوام کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اسرائیل دشمن نہیں بلکہ ایران دشمن ہے اب امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران سے غیر واضح خطرہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب امریکہ بحر حرمز کو اپنے مقاصد کے لیے کھولنا اور بند کرنا چاہتا ہے اس لیے ممکن ہے کہ وہ محدود انداز میں ایران پر حملہ آور بھی ہو لیکن ایسا ایران کے نام پر پورے خطے کو غیر مستقم کرنے کی کوشش ہوگی کیونکہ اصل نشانہ گوادر پاکین اقتصادی رہداری ہے اس لیے امریکہ کی یہ کوشش بڑی جنگ کا سبب بن جائے گی کیونکہ چین اور روس اس قسم کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سودان میں پہلے ہی اسلام پسند حکومت کی تبدیلی سے روس چین اور ترکی کو دھچکہ لگا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر کام رکا ہوا ہے ترکی نے پورڈ عباس کا بیس برس کا ٹھیکہ حاصل کیا ہوا ہے جبکہ روس بھی بحر احمر تک پہنچنے کے لیے سودان کی سابقہ حکومت سے مزاکت کر رہا تھا ایسی صورت میں سودان عوام کو معاشی بدحالی کے نام پر اخصا کر تیس برسے قائم بشیر حکومت کا تختہ اٹھوا دیا گیا دوستو وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے عالمی مالیاتی اور ڈیٹا کے اداروں کے مراقض اسرائیل منتقل کیے جا چکے ہیں اسرائیل اپنی عالمی سہونی و دجالی سیادت کے لیے پوری طرح پر دول رہا ہے خطے کی تمام عرب حکومتیں اب اس کی جیب میں آ چکی ہیں پاکستان کو بڑا دھچکہ دینے کے لیے امریکہ ایران پر حملہ آور ہو کر اس جنگ کو پاکستان تک پھیلا سکتا ہے